اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نولیج ناظرین گرامی دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو وہ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے روزانہ ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد چوبیس دھنٹے خانہ کعبہ کا تواف کیا کرتے ہیں اور یہ وہ مقدس مقام ہیں جہاں سب سے زیادہ ظاہرین اکھٹے ہوتے ہیں ناظرین خانہ کعبہ دنیا کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں خانہ کعبہ دنیا میں ایک محفوظ اور پر امن شہر ہے جسے قرآن پاک میں بلد الامین بھی کہا گیا ناظرین یہاں کسی چرند پرند کو نقصان پہنچانا بھی منع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ وہ شہر ہے کہ جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سے اسے حرمت دے دی اور اللہ کی یہ حرمت قیامت تک قائم رہے گی قرآن مجید فرقان حمیز سورہ علی عمران آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ جو مکہ میں ہیں برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے ناظرین گرامی سائنسی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ مکہ جسے قرآن میں بقا بھی کہا گیا اور جہاں مسلمان حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں زمین پر مارز وجود میں آنے والا خوشکی کا پہلا ٹکڑا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعبہ پانی پر زمین کا ایک ٹکڑا تھا اور اسی سے ہی ساری زمین کو پھیلایا گیا ناظرین گرامی تمام سائنسی پیمانوں اور پیمائشوں کے مطابق خانہ کعبہ بلا شک کو شبہ زمین کا مرکز یعنی سینٹر ہے پروفیسر حسین کامال الدین ریاض یونیورسٹی میں انجیرینر کے پروفیسر تھے انہوں نے اپنی بھی مثال تحقیق کے بعد اس بات کا انکشاف کیا کہ کعبہ زمین کا مرکز یعنی سینٹر ہے انہیں ناظرین اس حقیقت کا پتہ اس وقت چلا جب وہ دنیا کے بڑے شہروں میں خانہ کعبہ کی ڈائریکشن معلوم کرنے کی تحقیق میں لگے ہوئے تھے انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کمپیوٹرز اور سوفٹ ایر کا استعمال کیا اور آخرگار ناظرین دو سال کی محنت کے بعد اپنی نئی تحقیق کا خوشی کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مکہ زمین کا مرکز ہے ناظرین بیس وی صدی کی آخری دہائی میں زمین اور زمین کی تہہ کی خصوصیات جاننے اور نقشے کی جانکاری کے لیے سیٹیلائٹ سے حاصل کی گئی تصویر سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ مکہ تل مکرمہ زمین کے سینٹر میں واقع ہے ناظرین خانہ کعبہ نہ صرف زمین کا مرکز ہے بلکہ یہ پوری کائنات کا بھی مرکز ہے اور آپ کو ایک اور حیرت انگیز معلومات بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ سے جو روشنی نکلتی ہے وہ سیدھ آسمانوں اور خلاوں کا سینہ چیٹتے ہوئے بینہ کسی رکاوٹ کے ساتھ بے آسمان تک جا پہنستی ہے جہاں بیت المامور یعنی فرشتوں کا کعبہ موجود ہے اور ناظرین بیت المامور خانہ کعبہ کے این اوپر فرشتوں کا ایک کعبہ ہے جہاں ہر روز ستر ہزار فرشتے اس کا تواف کیا کرتے ہیں پھر ان کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آتی اور زمین پر بنائے گیا خانہ کعبہ اسی کی طرز پر بنائے گیا ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مکہ تو اللہ کو ساری زمین سے بہتر اور پیارا ہے اگر میں زبردستی تجھ سے نہ نکالا جاتا تو ہرگز تجھے نہ چھوڑتا اور آخر میں دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی زیارت کی توفیق نصیب عطا فرمائے آمین سم آمین اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک اور زیادہ زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجئے گا اور ابھی جگہ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفکشن آپ کو ملتی رہے میں ملتا ہوں آپ سے نیکش ویڈیو میں اپنا رشدار ہوں اور گردنبا کے تمام لوگوں کا بہت خیال لکھی گا جب تک کے لیے اللہ حافظ